سب سے پہلی مسئلہ یہ آسکتا ہوں یہ کسی مخلوق کو اپنی ذات سے عذیت لگتا ہے منام دین اسلام اور اس پسوک اور ظلوک اور انسانیت کا حاصل یہ ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ کریں جسال کی طور پر واقع کر لیا کہ ہم نو بجے پہنچتے ہیں آپ کیا اب آپ گوم چارہ انتظار کر رہا ہے اور ہمارے پاس خون ہے اگر خون نیدر یا بڑوس پر ٹیلی پون اٹھارا نیدر اطلاہ کرنا شرعن واضد کیونکہ اس کو انتظار کی تکلیف ہو رہی وہ بھی ترہاں اڑی دیکھ رہاں نو بجے عدی میں آئے جو وعدہ کرے تو اس وعدے کی تکلیف اگر کسی مجبور سے نہ ہو تو جس سے وعدہ کرے اس کو اطلاہ کرے تاکہ انتظار کی تکلیف نہ مہنچ انسان تو در کے ناغ جانوروں کو بھی تکلیف دینے سے اسلام نے منا کیا ہے اب مشکاشریف کے حدیث ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر جا رہا ہے اور کوئی سبزی لینا ہے یا کوئی بات سید کرنا ہے تو گھوڑے سے اتر کے بات کرے کیونکہ گھوڑا اللہ تعالیٰ نے سفر کیلئی دیا ہے ممبر بنانے کیلئی نہیں دیا کہ آپ اس کو مسجد کا ممبر بنانے کیا حدیث شریف کے جو الفاظ لا تجہلو زہورت دواب تم جانوروں کی پیٹ کو مد بناو منابر مد بناو جس سے ان کو تکلیف دے نا دکٹر عبداللہی صاحب رحمت اللہ لے مشہور ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ راشی مولانا تخلی عثوانی جیسے علماء اس کی رفی عثوانی جیسے علماء ان سے بیت اور خلیبہ ہے مجھ سے سرمایا کہ میں تھانہ دھون جب پہنچا تو ایک پولی کر لیا کوئی مزدور کر لیا اس طرح مردی کا زمانہ تو مزدور کے سر پر لاتیا بچہ تھا پندہ سونہ سال دکٹر عبداللہی صاحب رہے ان کو لالے اکیو رحمت حالی نور اللہ و خدو خدمت میں آزر ہوئے تو مرازن نوکر جو چا وہ قلی مزدور اس کے سر پر سرپی کے زمانے کا بشتر وہ حضرت سے مصافق دیا اور اس کے بعد خیریت پوچھنے لگے فرمایا عمید خیریت مت پوچھنے لگے پہلے اس مزدور کا بوچ پر سوکارو کیونکہ منزل آپ کی تے ہو چکی آپ کو جہاں جانا تھا آنا تھا آپ اپنے منزل پر آگئے تو سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اس مزدور کے سر سے بوچ اتار دے خیریت میری باہ میں دیسی پہلے اس مزدور کی خیریت کا سکر کرو اشارہ وزن اٹھائے کھڑا ہوا پھر فرمایا آپ پوچھو خیریت کہ اللہ والوں کی نظر سے سوہا دیں ہمارے شیخ شعب راوہ صلو دعوان برکا تو ہر دوئی میں وزو کر رہے تھے تین جگہ وزو بدلا چونسی جگہ جا کر وزو مکمل کیا کسی نے پوچھا بار بار جگہ سے اٹھ رہے ہیں فرمایا چیوکیوں ہیں جہاں بھی وزو قطعہ چیوکیوں کی جمعات نظر آتی ان کے خاندانی رشتے ہوتے ہیں میرے پانی کے ادھال سے ان کے رشتے دانیاں ختم ہو جائیں عذیب پہنچے گی یہ ہے اللہم عبدالدین رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ ابرار نیک بندوں کی تفسیر یہی ہے آل الحسن الرطی اتنی تفسیر البرار اللہزین اللہ یعوضون الضر ولا یرزون الشر نیک بندے اللہ کے وہ ہیں جو کسی چوکی کو بھی تکلیف نہ دیں موسیقی